نظر یعنی بری نظر میں اللہ نے پاور رکھا ہے اب غور کریں دیکھیں کہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے اب جنات کسی آدمی کو دیکھ لے تو اچھی نگاہ سے بھی دیکھے یا بری نگاہ سے دیکھے انسان کو نظر لگ سکتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آنکھوں سے پناہ مانگتے تھے جس آنکھ کے اندر دوسرے کو تقلیب دینے کی طاقت ہے غور سے سنیں ناظرین اکرام سنانتر مزی کتاب الطب کتاب نمبر چھبیس حدیث نمبر دو ہزار اٹھاون سعی حدیث ہے یہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوز من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوزتان فلما نزلت آخذ بہما و ترک ما سواہما اس کا ترجمہ یہ ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی بری نظر سے اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگتے تھے یہاں تک کہ معوزتان سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور سورہ ناس سورہ نمبر 114 جو آخری سورہ ہے نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ آپ جو اور طریقے سے پناہ مانگتے تھے اس کو چھوڑ دیا یعنی دونوں سورتیں پڑھنے لگے یہ کافی ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم اور آپ سورہ فلق پڑھیں سورہ ناس پڑھیں تو بری نظر کا اثر نہیں ہو سکتا اور اگر ہو بھی گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا تو گھبرانی کوئی ضرورت نہیں اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کچھ انسانوں کی نظر بھی بری ہے اور کچھ جناتوں کی نظر بھی بری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر لگتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی نظر نہیں لگا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو بھی نظر نہیں لگ سکتی اس لئے گھبرانے کوئی بات نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں